السلام علیکم بول پاکستان کے معزز ناظرین کو راشد احمد کی جانب سے خوش حمدید معزز ناظرین اسی ہفتے میں کویٹا میں دماکہ اور آج نماز جمعہ کے دوران پشاور میں دماکہ جس میں نمازی شہید ہوئے اور کافی سارے زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ شہیدوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے اور زخمیوں کو صحتی کاملہ عطا فرمائے پاکستان نے جب یوکرائن کے مسئلے پر غیر جانبداری کا اعلان کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان اب کسی بلوگ کا حصہ نہیں بنے گا مغرب کی جانب سے شدید پریشر کے بہوجود پاکستان نیوٹرل رہا روس کا دورہ کرنے سے منع کیا گیا لیکن پاکستان نے دورہ کیا چین کا دورہ کرنے سے منع کیا لیکن پاکستان نے چین کا دورہ کیا شاید امریکہ کو حضم نہ ہو کہ وہ ملک جو زیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک ان کی غلامی کے نیچے دبا رہا ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نا میں نا کرتا رہا آج کیسے یہ ملک یہ بات کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر آزاد فیصلے کریں گے آزاد خرج پلیسی پر یقین رکھیں گے اور کسی بھی جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے چاید یہی وجہ ہے کہ ایک طرف امریکہ نے پاکستان میں وزریعظم کی حکومت کو گرانے کے لیے ڈالروں کے حضانے کھول دیئے ہیں تو دوسری جانب امریکہ نے جو اپنی باقیات افغانستان میں چھوڑی تھی جو پندے مجھے ریکلر سنتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ امریکہ نے جاتے جاتے افغانستان میں آئی ایس کے پی خورسان کی جو دائش ہیں وہاں پر وہ چھوڑی ہوئی ہے اور وہی امریکہ کا کام کرتے ہوئے آپ کو مستقبل میں نظر آئی کی تو آج جو حملہ ہوا یہ دائش اور ٹٹی پی کی جانب سے مل کر پاکستان پر کیا گیا اور یہ ایک خوبیہ پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ اتنی آسانی سے تو ہم آپ کو اپنے غلامی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر آپ سیاست پر نظر رکھتے ہیں حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ آج کل پاکستان میں ملک دشمن اناثر کی قسمت پلکل پٹرول کی قیمت کی طرح اوپر جا رہی ہے کیونکہ امریکہ نے اپنا پورا زور لگا رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزریعظم عمران حان کو اور اس حکومت کو گھر بیجا جائے نہیں تو پاکستان میں امریکہ کی اچارداری ہتم ہو جائے گی حمزر شہباز کی اور زرداری کی امریکہ کے نمائندوں سے ملاقاتیں اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتی ہیں غربت مہنگائی پاکستان کی عوام نے ہر نئی حکومت کے آنے کے ساتھ صحیح ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے اور دہائیوں بعد ہو رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی حکومت اکازات عزت نفس اور خود مختار پاکستان کی بات کرتی ہے اور کرتی نہیں بلکہ اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑی بھی ہو جاتی ہے اور یہ بات امریکہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا جو بندہ بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ بندہ پاکستان میں کبھی بھی زندہ نہیں رہ پاتا امریکہ کو نہ کرنے کی قیمت چکانے کا وقت آ چکا ہے اچارہ داری کو ختم نہیں کرنے دے گا اللہ تعالیٰ اس ملک اس قوم اور اس عوام کا حامی و ناصر ہو مشکلات ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان سرکرو ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین